بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ای سی ایم ایکسپرٹ کی جانب سے جو آن لائن کورس ہے اس کی ڈیٹیل پروائیٹ کرائی جا رہی ہے تو جو سٹوڈینٹ ایڈمیشن لینے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ پہلے اس کی سٹڈی کر لیں بہتر طریقے سے اگر اس کی ان کو ضرورت ہے اس کورس کی تب ان کا ہماری یہاں خیر مقدم ہے تو سب سے پہلے اس جو کورس میں ہے ایک بیسک الیکٹرونکس لی گئی ہے جو ضروری ہے ای سی ایم پر ورک کرنے کے لیے اس کے بعد سینسر ہے ایکچویٹر ہے جن سب کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ای سی ایم کو بہتر سے ریپیر کر سکیں اور ای سی ایم کی جو پنس ہے جو سینسر سے جڑتی ہیں وہ کیا آؤٹ کرتی ہیں کیا پروائیٹ کرتی ہیں کیا ریسیب کرتی ہیں تو ان ساری ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ آپ ای سی ایم کو بہتر طریقے سے کر سکیں اس کے بعد جو ہے کین کومنیکیشن ڈیٹیلز ہے پورٹس ہے او بی ڈی پورٹ ہے کنیکشن ہے فالٹ کوڈ کیا ہے کیسے ہیں سکینر کے کچھ سٹیف ہو جائیں گے کچھ ٹرک ہوئیں گے کیلیبریشن ہوگا فیول انجیکٹر کوڈنگ وغیرہ لائب ڈاٹا ای سی ایم جو فالٹ آتے ہیں ہمارے پاس بندہ آتا ہے بتاتا ہے کہ یہ فالٹ آرہا ہے یا یہ کوڈ آرہا ہے تو ہمارا ای سی ایم کے کام کرنے والے بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوڈ آنے پر کہاں کی پروبلم ہوتی ہے کس سیکسن کی پروبلم ہوتی ہے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ کوڈنگ کا سیکسن یہ ڈی ٹی سی کوڈ ہیں ان کی جانکاری بھی ہمارے سٹوڈنٹس کو ہونی چاہیے اس کے بعد جو پہلا شروع ہوتا ہے ہمارا جب ای سی ایم ریپیرنگ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر بندے کو ملٹی میٹر چلانا آنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ وہ سارے کمپوننٹس کو بہتر طریقے سے چیک کر سکے ٹھیک ہے اور ای سی ایم میں ادھکتر کیا ہے کہ کیپسٹر ہے ریجسٹینس ہے ڈائیوڈ ہے کرسٹل ہے انڈکٹر ہے ٹانزیسٹر ہے ماسویڈ ہے سی پیو ہے ای پی روم یہی سب لگا ہوتا ہے تو ان کی ورکنگ کیا ہے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کو چیکنگ کا طریقہ کیا ہے کب یہ بلٹس کو آگے بڑھاتے ہیں ان کے بیس پر یا ان کے گیٹ پر کیا کیا رکائرمنٹس رہتا ہے سی پیو کی ڈیٹیلز کیا ہے سی پیو کیا آٹ کرتا ہے سی پیو کی خود کی کیا رکائرمنٹس رہتی ہیں تو ان سارے ٹاپکس کو انشاءاللہ کبر کیا جائے گا بہتر طریقے سے اس کے بعد جو سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم کو سولٹرنگ گن چلانا ہے ہوت بلٹ چلانا ہے اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے ایس ایم ڈی گن کا کس طرح سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کسی آئی سی کو کس طرح سے ریپلیس کریں گے کس کس بات کا دھیان رکھیں گے کہ آئی سی کو نکالتے وقت اور لگاتے وقت ٹھیک ہے جو ٹرائی کور کی سی پیو ہے انہیں کس طریقے سے نکالا جائے گا جو پن والی سی پیو ہیں ان کو ٹھیک ہے کس طریقے سے نکالا جاتا ہے اس کی تاکہ پنیں آپس میں لگاتے وقت ٹچ نہ ہو کس کس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے پھر جو ہے شروع کریں گے ہم انشاءاللہ جو ٹریکنگ ہے ٹریسنگ ہے پنس کی ٹریننگ ٹریسنگ اور آئی سی تک جسے مالی جی فیول پمپ ہے اس سے گراؤڈ نہیں آرہا ہے تو سب سے پہلے میں تلاشنا ہے کی فیول پمپ کی پن کونسی ہے اس وہ پن پھر کہاں پر کونسے سیکسن میں کونسی آئی سی پر یا کونسے ماؤس پٹ پر جا رہی ہے یہ ٹریس کرنا ہے یہ ٹریسنگ کلاتا ہے تو یہ سیکسن شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے چلیں گے اور تمام طرح کی آئی سیاں آتی ہیں کونسی آئی سی کس طریقے سے ورک کرتی ہے ٹھیک ہے ہوتی ہیں وہ کون کونسی آئی سی ہیں ان کے ورکنگ کیا ہے سی پیو کا ڈاٹا کیا ہے کلاغ کیا ہے اگر کلاغ بن نہیں ہے یا نہیں بن نہیں ہے ڈاٹا بن رہا ہے تو ہم سی آرو سے جو ڈی ایسو کہتے ہیں اس سے کس طرح سے چیک کریں گے اس کی پلس کس طرح کی ہوگی یہ بہو پوائنٹس ہیں یہ بہو ٹیپس ہیں جو ابھی تک پوری انڈیا میں کسی بھی انسٹیٹوٹ میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ سی پیو کا ڈاٹا کیا ہے سی پیو کا کلاغ کیا ہے اس کے بعد ہر ایسی اپ میں آئیسیاں ہوتی ہیں ہر آئیسی کی ایک اپنی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے اپنے سیگنلز ہوتے ہیں اس کے انیویلز ہوتے ہیں ان کے لوگ ہائی ہوتے ہیں لوگ گیٹ ہائی ہوتا ہے گیٹ لو ہوتا ہے انیویل ہوتا ہے تمام طرح کے سیگنلز ہوتے ہیں ان کا کیا وارکنگ ہے انشاءاللہ یہ سارا آپ کو اسی کورس میں کلیئر کریں گے اور پھر جب سب کلیئر ہو جائے گا ہمارا فائلڈ فائنڈنگ پا جاتے ہیں فائلڈ فائنڈنگ میں مثلاً بہت دھیر سارے فائلڈ جو ہمارے اکثر بھائی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ انجیکٹر ورک نہیں کر رہا ہے ایک انجیکٹر کا کوڈ آ رہا ہے یا دو انجیکٹر کا کوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے گاڑی مس فائر کر رہی ہے یا ایکسیلیٹر کی پرابلم آ رہی ہے ٹھیک ہے چیک لائٹ بلنگ کرتی ہے یا چیک لائٹ آ نہیں رہی ہے یا سکینر ہم لگاتے ہیں تو کمیونکیشن ہی نہیں ہو رہا ہے بار بار لگا رہا ہے سپلائیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں کیا پوزیشن ہے کیا ہے تو یہ ڈھیٹ ساری پروبلم آتی ہیں ایسیم میں آدھکتر شورٹنگ آ جاتا ہوتی کیونکہ ایسیم ہمارا کافی ہیٹ ہوتا ہے گاڑی ہیٹ ہوتی تو ایسیم میں ہیٹ ہوتا ہے ہیٹ ہونے پر کیا ہوتا ہے آئیسیاں آدھکتر شورٹ ہو جاتی ہیں شورٹ ہو جاتی ہیں اور شورٹ ہونے پر خراب ہو جاتی ہیں آئیسیاں تو کونسی آئیسی خراب ہے یا کونسی کمپوننٹ خراب ہے اس کی ساری جانکاری اور کس طرح ایسیم سے ٹریس کرنا ہے کس طرح شورٹنگ نکالنا ہے یہ سب ہمارے کورس میں انشاءاللہ شامل ہے اس کے بعد جو لاسٹ میں ہمارا آتا ہے سی پیو کے اندر جا ٹرائی کور ہے یا ای ای پی روم ہے تو اس کے اندر جو سوفیر کو کس طرح سے ریڈ کرنا ہے اس کا اس کو کس طرح سے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے کنیکشن کس طرح کیسے کرنا ہے ریڈ رائٹ کرنے سے پہلے تو یہ کام ہمارے یہاں جو کے ٹیک پروگرامر ہے ایڈوانس والا اس سے انشاءاللہ تعالی کر آئیں گے فلیش پروگرامر ہے اس سے آئیسی کو کس طرح ریڈ رائٹ کریں گے یہ سب بتائیں گے ہم نے اپنے پورس میں یہ بتانا ضروری ہے پہلے کہ ہم اپنے پورس میں کون کون سی ایسی ایم کو کور کر رہے ہیں کس کس ایسی ایم پہ ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کس کس کام پریکٹیک علاق کو کرانے جا رہے ہیں تو یہ بتانا بھی ضروری ہے تو ہم نے جو ایسی ایم لیے وہ ایک تو یورو ٹھری والا ایسی ایم لیا ہے جو بہت خاص ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے فرنمنٹلز ہے اس کو ہم نے شامل کیا ہے جی ٹین ہے جی ٹونٹی آئین ٹو ہے ایڈی سی سترہ سی پچپن ہے سولہ سی انتالیس ہے ان سارے ایسی ایم پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بر کریں گے ان کے فارڈ کہاں ہوتے ہیں کیا کیا پوائنٹس ہیں سب آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ سب بتانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ پروائیڈ بھی کریں گے جو ایسی ایم دیں گے تو ہم ان کے ڈاٹا آپ ان آرڈس بگر آپ کو پروائیڈ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی تھانک یو سو مکھ